نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کی اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالی اس پر آزمائش کے ختم ہونے کے بعد آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے مجھے بھی میرے رب نہیں دیا ہے اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے غلط راستوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق اتا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو یہ بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اقصادے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارامد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے پھر اسی طرح رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں بست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے لہرحمی کرے یعنی اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے تجھے پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک واغنینی بفضلک امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر کسی اور کا محتاج نہ کر صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسط رزق کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسی رزق کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علی اندہ کبر سنی و انقطع امری اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسی کر دے اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسی رزق کی دعا کرنے چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من دریتی بواد غیر ذی ذرع بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افعدتا من الناس تہوی الیہم ورزقهم من الثمرات ورزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق اتا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شباہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی استغفار ہے تو اس لئے انسان کسرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لاکر پورے یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور استغفار کے لئے سمپل اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میری اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہم مغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبن و اتوب علیہ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالی کو مہربان پائے گا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین